قوم کے افراد کو ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عملا دین کی کوئی حیثیت نہیں بچی عملا دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی ہم نے دین ہٹا کر اس کی جگہ خاندانی روایت کو رکھ دیا ہے دین کی جگہ رسم و رواج کو رکھ دیا ہے ہماری ناک کٹتی ہے رسم و رواج ٹوٹ جائے ناک کٹتی ہے خاندانی روایت پوری نہ ہو مگر ناک کبھی نہیں کٹی اگر اللہ کا دین اس پر عمل نہ ہو رہا ہو لانت ہو ایسی ناک پر جسی اللہ کے دین کا فکر نہیں جسی احکامِ قرآن کا فکر نہیں احکامِ سنتِ نبوی کا فکر نہیں احکامِ شریعت کا فکر نہیں اللہ رسول کے دیئے ہوئے حقوق و واجبات کا فکر نہیں رسم رہ جائے خاندانی روایت رہ جائے تمہاری ناک کٹ جاتی ہے ہم گویا دور جاہلیت میں چلے گئے کفر سے بھی بتر حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہماری زندگی کا میعار نہ خاندانی روایت ہونی چاہیے نہ معاشرے کے رسم و روایت ہونے چاہیے ہماری زندگی کا میعار تاجدارِ کائنات کی سنت ہونی چاہیے قرآنِ مجید کا حکم ہونا چاہیے اللہ رسول کے عوامر اور نواہی ہونے چاہیے اور احکامِ شریعت ہمارا میعار ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی گزاریں وہ زندگی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو ہمارا عالم یہ ہے کہ خود مجالس میں آتے ہیں حلقات میں آتے ہیں اجتماعات میں آتے ہیں دین کی تعلیم و ترمیت پاتے ہیں مگر عورت اجازت مانگے تو اجازت نہیں دیتے عورت کو گھر بٹھاتے ہیں اور ہمیں کبھی شرم نہیں آئی عورت کی خیرت کے نام پر اسے گھر بٹھاتے ہیں لیکن کبھی اس خیرت کی بنیاد پر آپ نے انہی عورتوں کو بازار جانے سے بھی روکا دیکھئے ہمارے ہی گھروں کی بیویاں عورتیں بازاروں میں کس طرح سج دھج کے جاتی ہیں کیسے لباس کے ساتھ جاتی ہیں کیسے نیم برہنہ ہو کے جاتی ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے کس طرح جاتی ہیں شادیوں میں نیم برہنہ ہو کر جائیں تو ہماری خیرت کو کچھ نہیں ہوتا بازاروں میں شاپنگ کے لیے جائیں خیرت کو کچھ نہیں ہوتا سوشل گیدرنگز میں جائیں خیرت کو کچھ نہیں ہوتا مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں حلاقہ میں اجتماع میں جانے کی بات ہو تو آپ کی مردہ خیرت جاگ پڑتی ہے میں اس وقت صرف آپ سے نہیں میں پوری سوسائٹی سے مخاطب ہوں پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں آپ یاد رکھئے ہماری خیرت جاگ پڑتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو عورتوں کو خواتین کو دین کی تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے دین کی تربیت دینا ہی نہیں چاہتے یہ کتنی مشکل سے ہماری کئی ماں بین بیٹیاں اتقاف کے ساتھ آتی ہیں گھروں میں لڑائی ہوتی ہیں ان کا بھی برابر حق ہے دین سیکھنا دین کی تعلیم پانا دین کی تربیت پانا اس لیے کہ مرد شوہر وہ تو صبح سے شام تک پورا وقت دکان پہ گزارتا ہے دفتر گزارتا ہے گاروبار میں گزارتا ہے روزگار کمانے میں گزارتا ہے گھر چلانے کے لیے سرمایہ فرام کرنے پر سارا دن گزارتا ہے اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے اولاد کس کی گود میں پلتی ہے اولاد کو اللہ رسول کا نام کون سکھاتا ہے ہر گھر میں تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہو نو عورتیں پرائمری جماعت تک بچوں کا ہمورک بھی مائیں کراتی ہیں جتنی تعلیمی استعداد ہو ہمورک بیویاں کراتی ہیں عورتیں کراتی ہیں بچوں کے لباس اچھے وہ سیتی اور پیناتی ہیں کھانا کھلانا وہ سکھاتی ہیں اچھے عذاب وہ سکھاتی ہیں ارے اگر آپ بیویوں کو عورتوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کا موقع بڑھ چڑھ کر فراوانی سے مہیا نہیں کریں گے انہیں دین نہیں آئے گا جب وہ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی اولاد میں دین کیسے منتقل ہوگا آپ نے تو سارا دن دکان دفتر اور کاروبار میں گزار دیا بچوں کو تعلیم اور تربیت تو وہ دے رہی ہیں ہم نے کبھی اس کا احساس تک نہیں کیا پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں چونکہ ماں اس لیے تربیت دین کی نہ کر سکی کہ اس نے دین پڑا ہی نہیں اس نے دین سیکھا ہی نہیں نہ اس کے ماں باپ نے سیکھنے دیا اور نہ اس کے ظالم شوہر نے سیکھنے دیا نہ اس نے دین سیکھا نہ وہ اولاد کو دین سیکھا سکی اور باپ کے پاس وقت نہ تھا کاروباری مصروفیات میں جوب میں وقت نہ تھا تو اولاد بے دین نہ ہو تو کیا ہو اولاد شرابیں نہ پیئے تو کیا کرے اولاد بدکاریاں نہ کرے تو کیا کرے اولاد بری سنگتوں میں برباد نہ ہو تو کیا کرے پھر شکوا کس چیز کا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اولاد کی بری سنگتیں بری دوستیاں ہیں بھئی بری دوستیوں کی راہ پہ تو آپ نے خود ڈالا ہے بری راہ پہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں تھا تربیت کرنے کا کاروبار کی وجہ سے اور ماں کے پاس صلاحیت اور علم نہیں تھا آپ نے اسے مواقع نہیں دیئے ہر رفیق تحریک مناج القرآن کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بینوں کو اپنی طرح برابر 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 مواقع فرام کرے اللہ کا دین سیکھنے اور اس کی تعلیم و ترمیت لینے کے لیے چونکہ آپ کی بیویاں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں انہوں نے بھی آگے چل کر مائیں بننا ہے وہ دین کی جتنی تعلیم و تربیت لیں گی اتنی اچھی تربیت آگے نسلوں کی اور آدھوں کی کر سکیں گے اگر آپ انہیں جاہل رکھیں گے آپ کی اولادیں برے راستے پر گامزن ہو جائیں گے اب اس اصول کو جب ذہن نشین کر لیں تو حدیث پاک سناتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد بن کے آئیں عورتیں صحابیات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے آکے عرص کیا غلبنا علیک الرجال یا رسول اللہ آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں ناظمِ علیہ صحاب وہ صدر پیٹ صحاب صحابیات نے کہا آقا آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں صحاب اکرام ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا زیادہ کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں آپ کی صحبت میں بیٹھیں آقا آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں ہم بھی سنیں ہم بھی تربیت پائیں تعلیم پائیں فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِن نَفْسِكْ ایک دن آقا اپنی ذات پاک کا صرف ہمارے لیے وقت فرما دیں فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَدَهُنَّ بَعَمَرَهُنَّ اس دن کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک دن مقرر فرما دیا اور وہ دن سارا عورتوں کے لیے ہوتا اور عورتوں کو آپ تعلیم دیتے عورتوں کو واز کرتے عورتوں کا اجتماع ہوتا آپ کو عمروں نہیں سکھاتے دین سکھاتے اور پوری مجلس آقوں کی تعلیم کے لیے مختص ہوتے بعض لوگ نادانی اور کم علمی میں اب نہیں جب تحریک مناج القرآن میں ہم نے یہ دروازہ کھولا عورتوں کو براہراس اجتماعات میں آکے تعلیم اور تربیت کے مواقع دینے کا تو کچھ لوگ ابتدا میں کہا کرتے تھے مگر اب ہر کوئی اس راہ پہ چل پڑا ہر کوئی تو اب بھی میں نہیں کہتا کئی اب بھی اسی طرح فرسودہ خیال کے لوگ ہیں بہت سے لوگ اس راہ پہ چل پڑے مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ دروازہ عورتوں پر دین کی تعلیم و تربیت کے لیے حلقات و اجتماعات میں آنا یہ دروازہ تحریک مناج القرآن میں کھولا ہے یہ سیرہ مناج القرآن کے سر پر ہے اس سے پہلے کوئی دینی ماحول میں کوئی دینی جماعت دینی تحریک دینی تنظیم دینی ادارہ عورتوں کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا اپنے اجتماع میں یہ راستہ من حاج القرآن کی تحریک نے کھولا اور یہ سنت نبوی ہے اور مجھے یاد ہے میں یہ باتیں سنتا تھا کہ مرد ہو کر عورتوں کو خطاب کرتے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے یہ راستہ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ہفتے میں ایک دن براہ راست آقا علیہ السلام عورتوں سے خطاب فرماتے تھے اور تعلیم و تربیت دیتے تھے پھر آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام ابو داود نے سنن میں روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا امت کو فرمایا اللہ تعالیٰ کی باندھیوں کو یعنی عورتوں کو انہیں اللہ کی باندھی کہا اللہ کی باندھیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت رکا کرو اللہ کی باندھیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے بولیے مت رکا کرو یعنی عورت اللہ علیہ السلام نے حکم فرمایا انہیں آنے دیا کرو تاکہ یہ بھی دین کی تعلیم و تربیت پائیں پھر خواتین میں ہمارے ہاں جب نکاح شادی کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی زیادتی ہوتی ہم بیٹی کا حق ہی نہیں سمجھتے کہ رشتہ کرتے ہوئے اس کی رائے لیں اس کی مرضی پوچھیں بیٹا ہاں نہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے بیٹا جوان ہوتا ہے پڑا لکھا ہوتا ہے کما رہا ہوتا ہے وہ ہاں یا نہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے بیٹا اپنا رائٹ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر لیتا ہے مگر شریف گرانوں کی بیٹیاں دہاتوں میں رہنے والے چھوٹے شہروں میں رہنے والے پسماندہ معاشرے میں رہنے والے غریب گرانوں میں یا دینی تعلیم کے رکھنے والے دیندار گرانوں میں بیشتر گروں میں بہت موڈن کلاس کو چھوڑ کر بہت جو آگے بڑھ گئے لوگ ان کو چھوڑ کر عام گرانوں میں بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا ماں باپ اوپر ہی اوپر سے جو رشتہ چاہیں تہہ کر دیتے ہیں یہ ہمارا پتیجہ ہے یہ ہماری پتیجی ہے یہ بانجہ ہے یہ بانجی ہے یہ جٹھا ہے یہ وڑائچ ہے یہ جٹ ہے یہ آرائیں ہے یہ اور کیا کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتی ہے یہ ساری برادرییاں یہ راجے ہیں یہ راجبوت ہیں بے شمار اب میں تو لسٹ بھی نہیں گئن سکتا تو بس جہاں چاہے کر دیتے ہیں ان گرک دندوں میں اور بیٹی کا حق نہیں سمجھا جاتا سن لو شادی کے معاملے میں ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ آکے لو بالک بیٹی ہو اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جہاں چاہیں شادی کر دیں یہ حق اللہ کے رسول نے ماں باپ کو بھی نہیں دیا شادی بیٹی کی مرضی سے ہوگی ماں باپ کریں رشتہ چنیں بیٹی پر پیش کریں اور بیٹی کی رائے دیں بیٹی سمجھے جانیں رضا مندی دے تو رشتہ جائز ہے بیٹی رضا مند نہ ہو تو سختی سے ماں باپ اپنی مرضی کو بیٹی پر تھوپ نہیں سکتے جیسے یہ حق بیٹے کا ہے ویسے ہی مرضی کا حق بیٹی کا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ ہو اگر کوئی آپ کی بیٹی ہے شوہر فوت ہو گیا شادی شدہ تھی بیوہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کیا جا سکتا اور کماری لڑکی اگر بالغہ ہے کماری لڑکی اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا لفظیں بالغہ کماری لڑکی کا نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے بیوہ تو اجازت دے لے گی تھوڑی فرینک ہوتی ہے لیکن جو کماری لڑکی ہے بالغہ وہ تو بہت شرمیلی ہوتی ہے اس کا اذن کیسے ہوگا قال انتسکتا تم اسے پیش کرو پروپوزل اگر وہ سن کر خاموش ہو جائے نا پسندیدگی کا اظہار زبان یا چہرے سے نہ کرے یا اشارے سے یا ناگواری کا اظہار چہرے سے نہ کرے خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کا اتنا فرمان سو یہ حکم واجب ہو گیا ماں باہ پر بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف اگر بیوی بیٹی بیوہ ہو گئی ہو یا متلخہ ہو اس کی دوسری شاندی ہو تو اجازت لے لی جائے نہیں نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شوہر نادیدہ ہے بالغہ کماری لڑکی ہے اس کا نکاح بھی اس کی مرضی کے خلاف والدین بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو شوہر دیدہ عورتیں تھی یعنی بیوہ تھی یا متلقہ تھی ان کے والدین نے اس کے دوسرے نکاح کیے ان کی مرضی کے خلاف اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں آقا علیہ السلام نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا منسوخ فرما دیا اور بالغہ آقا اللہ بالغہ کماری لڑکیاں کماری جن کی پہلی شادی تھی ان کے نکاح بھی بعض اوقات والدین نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں ان کو ناپسند تھے آقا نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا منسوخ فرما دیا فرمایا وہما کارہتان وہ جو بیوہ یا متلکہ بچیاں تھی ان کا بھی اور کماری بچیاں بھی جن کے نکاح کا وقت آیا اور ان کی مرضی کے خلاف دیئے فردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحہما ان دونوں کے نکاح آقا علیہ السلام نے رد کر دیئے فرمایا ان کے نکاح ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں جسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے تخریج کیا فرمایا ایک خاتون آقا علیہ السلام کے پاس آئی ایک لڑکی آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ انہ ابی زبجنی ابن آخی یرفع بی خصیصتہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے میں ناپسند کرتی ہوں میں وہاں شادی پہ راضی نہیں میرے باپ نے کر دی اپنے بھتیجے کے ساتھ بھتیجہ امیر آدمی ہے مالدار ہے تو وہ مجھے دے کر اس کے رشتے میں میرے ذریعے سے میرا باپ اپنی غربت کا علاج کرنا چاہتا کہ مالدار بھتیجے کے ذریعے مالی مدد ہو جائے گی اس لیے ادھر شادی کر دی ہے اور میں راضی نہیں ہوں کیا حکم ہے فجعل الامر الیہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی کو فرمایا لڑکی کو کہ تمہارے باپ کا کیا ہوا نکاح برقرار نہیں فیصلہ تمہارے ہاں میں دیتا ہوں اگر چاہو تو برقرار رکھو چاہو تو رد کر دو یہ اختیار تمہارا ہے جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ نکاح کو برقرار رکھنے یا دوڑ دینے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں تب وہ خاتون کھڑی ہوئی بیٹی اس نے کہا وَإِنِّي قَدْ عَجَسْتُوْ مَا سَنَا عَبِيمُ اب یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد اب میں اپنے اجازت دیتی ہوں کہ جو باپ نے نکاح کیا ہے اس کو برقرار رکھتی ہوں میں اس لیے آئی تھی تاکہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ فیصلہ فرمائیں اور آپ کا فیصلہ پوری دنیا سن لیں اور یہ جان لیں وَلَاكِنْ عَرَتُوْ أَنْ تَعْلَمَنْ نِسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُنْ میں عورتوں کو بتانا چاہتی تھی عورتوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کے والدین نکاح کر دیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے یہ حق بیٹھیوں کا ہے چاہیں تو برقرار رکھیں چاہیں تو رد کر دیں میں چاہتی تھی عورتوں کو صرف تعلیم ہو جائے لیکن میں اب اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں آپ کا فیصلہ امت تک پہنچ گیا آپ اندازہ فرمالیں کیا کریں امت تک پہنچ گیا stainless steel جنگا موسیقی